جہن پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ کی طرف پڑھائی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی اور آپ کا جو انتظار ہے بیہار دروگہ کو لے کر وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے چونکہ میں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ خبر آپ کے بیہار دروگہ بننے کو پورا کر سکتا ہے کیا ہے اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئی جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکوست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کریں گا دیکھیں کیا ہے کہ ابھی جو ہے بیہار گرہ منترالے کی طرف سے ایک روستر جاری ہوا ہے اس روستر میں جو نوٹس نکلا ہے اس نوٹس میں یہ ساف ساف لکھا ہے کہ بیہار دروگا بیہار پولیس میں بہت جلد نئے پدوں کو سرجت کیا جانے والا ہے پد خالی ہوئے ہیں اس کو بہت جلد سرجت کیا جائے گا ایسا مینچن کیا گیا ہے اب یہ کتنے پد ہیں ایسا کچھ ابھی کلیر نہیں ہے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پد کیا ہو سکتے ہیں یہ پد جو ہے آپ کے پچیس سو ہوں گے یا پچیس سو سے زیادہ ہوں گے بارہ سو اسی کے آس پاس ہوں گے یا بارہ سو اسی کے آس پاس سے زیادہ ہوں گے اٹھاسی یا نبے کتنے ہوں گے یہ ابھی کچھ تیر نہیں ہو پا رہا ہے لیکن بچوں میں ایک عجیب طرح کی انتزیازم ہے کچھ سکتار بنی ہوئی ہے کہ یہ پد کتنے ہوں گے اور یہ پد کتنے ہو تاکہ ہمارا کٹ آف کا جو ریشو ہے وہ پتہ کیا جا سکے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جانکاری ہے آہ یا آپ جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں آپ کا پوائنٹ آف ڈیو کیا ہے کتنے پد ہونے چاہیے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائے کتنے ہونے چاہیے ایک مہم اس کی ضرور چلائی جائے تاکہ اس بار زیادہ زیادہ پد خالی ہوئے لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہوں گا کہ ایک بات یہ سمجھئے کہ نیکسٹ یئر ہے دوہزار چوبیس کے جنرل ایلیکشنز تو کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی نا تو اللہ کرنا چاہے گی سٹوڈنٹس کو تاکہ وہ ووٹ ضرور دے تاکہ ان کو یہ لگے کہ نہیں یہ سرکتار ان کے بھرتی کے بہت زیادہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مانگ کے چلیے آپ ویکنسی تو ہنڈیٹ پرسنٹ آنی ہے کتنی آنی ہے پیچ اس بات پر بھاسا ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ ایشو نہیں ہے اگر آپ بہت سیرے سٹوڈنٹ ہیں اگر مانگ جب پہلے بار ٹرائی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ سمجھ دینا چاہیے اور اگر آپ نے ایک آدھ بار ٹرائی کر لیا ہے تو بھی آپ سمجھ دیجئے کہ ویکنسی ہنڈیٹ پرسنٹ آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کتنی آئے گی یہ ضرور شک ہے لیکن میں مانکے چلیے میں اگر تھوڑا سا نیگیٹیو ہو جاؤ اور بارہ سو اسی پد ہی لے لوں تب بھی یہ اتنے مورے پد نہیں ہے ٹھیک تھا پد ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارہ سو اسی پد بھی ٹھیک ہوں گے اب آپ کو تو کتنے چاہیے آپ کو ایک چاہیے بارہ سو اسی آ جائیں یا بارہ سو آ جائیں یا بارہ ہی آ جائیں آپ کو تو ایک چاہیے ہاں کٹ آف کا ایشو ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے پڑھا ہی اپنی زبردست کی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس لیبل پر لے جا کر نیکس لیبل پر تیاریخ کی ہے تو یہ پد آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا بھرنا نا تو میں آپ سے یہ ریکیوز کروں گا کہ آپ اپنی تیاریخ کو بہت زوروں شوروں سے شروع کر دیجئے اگر آپ نے زیرو سے ابھی شروع نہیں کیا ہے تو اور اگر آپ آلڑی تیار ہیں تو ہیٹس آف آپ بالکل آگے جائیں گے اور یہ جوب آپ کے ضرور جو ہے جھولی میں گرے گیا گیا لیکن اگر آپ نے تیاریہ بھی نہیں کی ہے تو پیارے ساتھی ہوں اگر واقعی میں آپ سیریس ہیں اپنے باب آپ کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں بیہار پولیس کی سیوہ میں آپ ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو آپ بھائی جھوٹ جائیے چونکہ یہ ویکنسی ہنڈڈ پسنٹ آنے جا رہی ہے اگلے مہینے یا سوری اگلے ہفتے آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں نوٹس دیکھنے کو ضرور مل جائے گا تاکہ آپ کنفرم کر سکیں کہ اتنی ویکنسی ہوں گی ٹھیک ہے آپ یہاں پر کیا ہے کہ کچھ لوگ کہنے ہیں کہ بھی پچیس سو آئے گی کچھ لوگ کہنے بعد اس میں نہ پڑھئے اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی پچیس سو آئے گی کہ بارہ سو سی آئے گی بس اتنا دعا ہے کہ آئے گی ضرور کب آئے گی یہ ایک بڑا ایشو ہے یہ بڑا کوشش نہیں ہے کہ کب آئے گی اس کے لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں آپ کو اب یہاں پر یہ جاننا چاہیے کہ بیہار ویکنسیز کا پروسیجر کیا ہوتا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ سیریس ہے آپ تحریح کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں already تیار کر لینی چاہیے کن کن چیزوں کے لیے آنے والے سمیں میں آپ کو اس کی ضرورت پڑھ جائے گی ان سب چیزوں کو آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ایک دوسری بات آپ جو ہے بیہار پولیس میں اگر سیوہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو فیزیکلی بھی سٹروم کرنا ہوگا چونکہ دیکھیں فیزیکل وہاں ہوتا ہے اچھا فیزیکل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فیزیکلی فیٹ رکھنا ہوگا فیزیکلی فیٹ کرنے کے لیے کیا کیا پیرامیٹرز ہیں اگلے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ان سب ہی کے لیے آپ اپنی تیاریز دوستوں شروع کرتے چونکہ جو بچے سیریس سیلیکشن چاہتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے ہیں بھرتی کب آئے گی ان کو پتا رہتا ہے بھرتی آنی ہے بھلے آج نہیں آئے بھلے کل آئے وہ تیاریز ضرور کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا جو سیلیکشن ہے وہ شیور ہو جائے امید یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے اس میں یہ جو بچے واقعی میں تیاری کر رہے ہیں جو انتظار نہیں کر رہے ہیں کب آئے گی وہ یہ بس اتنا جانتے ہیں آئے گی ضرور آگلے سال مارچ کے ایلیکشن کے پہلے کبھی بھی آ جائے گی آئے گی ضرور اور کوشش یہ ہوگی کہ آنے والے مائی تک اس کی جوائننگ بھی ہو جائے یہ میرا اندازہ ہے چونکہ آپ اگر سمجھ نہیں رہے ہیں ایلیکشن کے ریشیس کیا ہوتے ہیں وہ تھی تو اسی طرح کی ایمپورٹنٹ ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور جڑیے چینل کو سبسکرائب کریے بیہار ویکنسیز کے لیے اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو ہر ایک ڈیٹیل ٹائم سے ملنے لگے دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ جو ہے بیہار سے ہیں یا یو پی سے پلیس اس بات کے لیے کومنٹ کر کے ضرور پتا دیجئے گا تاکہ مجھے پتا چل جائے میرے سٹوڈنٹس میں سے کتنے لوگ بیہار ویکنسیز کے لیے اپ ڈیٹیلے کرنے والے ہیں جلے ملتے ہیں ایسی ایک نئی اور ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو جب تک کے لیے جائیں